بہت ہی شارٹ نوٹس پہ یہاں آئے کیونکہ آج ہماری کیمپین پانچ بجے ختم ہو رہی ہے اور اس پورے ایک دو ہفتے میں لگاتار آن فٹ گھنٹوں میں چلا ہوں دور دور گیا ہوں اور آج میں آپ کو واقعی بتا سکتا ہوں عرباب اقتدار کو بھی اور اپنے پوری عوام کو بھی کہ میں نے جو دیکھا اور کیا کام میں کر سکوں گا جیدی حبا قدل والے بڑی باری اکثریت سے مجھے اسیمبلی میں بیجیں وہ فیصلہ ہوگا آٹھ اکتوبر کو مگر امید ہے کہ we'll have a very good result سو میں نے یہ دو ایشوز میں بھانٹا ہے آج کی آپ کی پریس کانفرنس کو ایک جو ہمارے میجر ایشوز اس وقت جو پوری سرنگر سٹی کو اور کہیں کہیں پوری جمہو کشمیر کو جو ایفیکٹ کرتے ہیں وہ کیا ہیں نمبر ایک ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو بالکل طاقت نہیں ہے سرنگر سٹی میں جو کشمیر کا دل ہے وہ میٹرز کو برداشت وہ بل میٹرز کی برداشت نہیں کر سکتے ہیں الیکٹرک بل سو جو بھی ہماری اب نئی سرکار آئے گی اس کو بازابتہ ریورس کرنا پڑے گا ہے یہ جو ال جی گورنڈ کا یا گورنڈ اپ انڈیا کا جو معاملہ بنا کہ آپ دو ہزار ڈائی ہزار تین ہزار ساڑھے تین ہزار یہ بل ہر کسی کے گھر سے لے لیں وہ پاسیبل نہیں ہے اس کو واپس ریوائز کرنا پڑے گا تو دا سیم چارجز جیسے پہلے ہوتا تھا ایز پر دا انکم سلاپس سو یہ سب سے اہم معاملہ ہے جس پر ہم زبردست کام کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ معاملے کو ریورس کیا جائے اور یہاں کے لوگ اس مسئبت سے چھٹکارہ حاصل کر پائیں کیونکہ پانی ہمارا بجلی ہماری we will have to redo and rethink about this entire process نمبر ایک نمبر دو جو ہم نے کہا ہے کہ یہاں پہ قریب لاکھوں کی تعداد میں landless families ہیں جن کے پاس گھر نہیں اور ایک ایک گھر میں پانچ پانچ families رہ رہے ہیں جس طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے پرندیت ورادروں کو ان کو آباد کرنے کے لیے ان کے لیے چار مر لے یا پانچ مر لے اس کا انتظام کرنے کے لیے اور اسی طریقے پہ یہ جو families ہیں ان کے لیے جس طرح سے شریف کشمیر کے ٹائم پہ میرے والد مرہم جیم شاہ کے ٹائم پہ جو colonies یہاں بنی جمہوں میں بنی یہاں پر بنی اسی طرز پہ ایک یا دو colonies ہم کو کھڑا کرنے پڑیں گی جس میں سرینگر سیڈی کو decongest کر کے ان تمام families کو جن کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کوئی روزگار ایسی نہیں ہے کہ وہ افورڈ کر سکے اور جن کے پاس اپنی land نہیں ہے جمہوں کشمیر کا لینڈ جمہوں کشمیر کے باشندوں کے لیے ہے یہ لینڈ ہم ان کو دے دیں گے ایسا نہیں کہ یہ جو باہر سے آئیں گے جی domicile circuit یہاں پہ بنوا کے اور ان کو جی ہم زمین اور زیادہ دے دیں گے وہ نہیں ہوگا اس سرکار کو جو نئی سرکار بنے گی اس پر یہ بہت ہی اہم کام کرنا پڑے گا we will have to provide five three اور five مرلاز جیسا بھی ہو میں کوشش کروں گا in case i am elected to the assembly اس بات کو میں کوشش کروں گا کہ یہ مانے ہماری سرکار اور یہ کام ہو جائے تیسرا کہ جس طریقے سے شیخ صاحب کے ٹائم پہ شاہ صاحب کے ٹائم کے پھر ایک آدھ حکومت میں وہ ایسا ہی چلا جیسے ہماری food policy تھی جو مرہوم جی ایم شاہ نے پی ڈی ایس سسٹم لے ڈاؤن کیا تھا شیری کشمیر کے وقت میں 1975 کے بعد جب وہ food minister تھے اس ٹائم میں ہر ایک فرد کو اس کی راشن کی اس پر چندی پر راشن کارڈ پر گیارہ کلو فی آدمی کو دیا جاتا پر فیملی ایک سلاب لگی ہوئی تھی پینتیس یا چالیس کے ایسا کچھ کلو تھا پچاس کے ایسا 45 کلو ہر کسی فیملی کو ملتا تھا ان کو شگر ملتا تھا ان کو کیروسین ملتا تھا ان کو بالن ملتا تھا ان کو آٹن ملتا تھا ان کو کلاث ملتا تھا اور ونٹر کے لیے لگڈی اور بالن کا انتظام ہوتا تھا جب اس ٹائم میں یہ ایسے ہو سکتا تھا ابھی کیا بات ہے ابھی ہمارے پاس اس ٹائم سے زیادہ ریسورسز ہیں ہمارے پاس یہ تین critical items ہیں اس کے علاوہ ایک critical item یہ بھی ہے کہ پی ایس ڈی سکالرز کی ریکروٹمنٹ ان کے پاس میگر سیلویز ہیں ہزاروں کی تعداد میں پی ایس ڈی سکالرز دردر بٹھک رہے ہیں they have to be taken care and they have to be given given their dues اس پر کام کرنی کی ضرورت ہے تمام میں ممران اسمبلی جو بھی منتقب ہوں اس کے ساتھ ساتھ old pension scheme جو میں نے دیکھا اس دوران جو میں راستے راستے گر گر گیا old pension scheme implement نہیں کی گئی ہے جو بھی retire ہوتے ہیں department سے corporation سے ان کے جو schemes ہیں اس کو لاغو نہیں کیا جا رہا ہے smart city پہ پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں مگر scholars پر نہیں unemployed youth پر نہیں جتنے بھی ہیں رہوے رہی تعلیم جتنے بھی جنگلات کے آپ کے محکمہ پی ایچی پی ڈی ڈی جو بھی ہیں fire services کوئی ان پر کوئی دیکھوال نہیں ہوئی ان کی دس سال پرائم میسٹر سے میں direct یہ سوال کروں گا کہ سر آپ نے دس سال کیا کیا ہمارے unemployed youth کے لئے جو 35 لاکھ آج number چلا گیا ہے which is the one of the highest in the country اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ ای رکشے آپ سب استعمال کرتے ہیں مگر ای رکشے والے loan دے رہے ہیں اور اس کے بعد ان کو دس ہزار روپیہ fee ماہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے وہ واپس loan دینے کیلئے کیونکہ ان کو روٹ نہیں دیے گئے ہیں لیٹنٹ گورنر صاحب نے یہ سکیم بڑی اچھی انٹریڈیوز کی تھی but گورنر صاحب where are their roots وہ کس روٹ سے چلے so that they can pay these 10,000 روپیز a month اور ان کو ہفتے میں دو تین بار تھانے پہ لیا جاتا ہے بند کرو پھر جب چھوڑنے کی بار یہ آتی ہے وہاں پہ corruption ہے arrest کرنے کے لئے بھی corruption ہے release کرنے کی corruption ہے so یہ چیز دیکھنا ہے ہم کو جو جو ہمارے معاشرے کا جو main issues ہیں ان کو cater کرنے کی ضرورت ہے جو نئے میمرانی assembly بنیں گے اور اس کے بعد نئی سرکار بنیں گے اس کے بعد ہم نے دیکھا یہاں پہ ہماری قریب ایک لاکھ سے ایک ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ artisans کی families ہیں جو ہمارے سرنگر city میں مگر ایسے ہی دربدر ان کے پاس housing colony اگر پولیس والوں کے پاس housing colony ہے banks کے پاس housing colony ہے life insurance کے لئے housing colony ہے why not for our artisans ان کو housing colony دے جائے اور ان کا ایک special معاملہ ہے کہ بھئی ہم کو social security border pension scheme میں لائی ہے اس housing colony کے ساتھ ساتھ ان کے لئے وہاں پہ showrooms کا اعتمام ہو سکتا ہے جہاں سے وہ export کر سکتے ہیں these are 85,000 families سر ان کے products خریدنے کے لئے وہ ایک ہی دفعہ ہوا تھا جب مروم جی ایم شاہ نے ایک committee قائم کی تھی اور وہ تین member کی committee سیدھا جاتی تھی artisan کے پاس ان کے پاس دیکھتی تھی کون سا کون سا ان کے لائک چیزیں ہیں اس کو اٹھا کے وہیں پر payment کی جاتی تھی by مروم جی ایم شاہ کی سرکار کا دیکھیں وہ کس طرح چلاتے تھے کس طرح maximum corruption free ہوتا تھا اس چیز کو دیکھیں اس کے بعد آپ کا ایک اور چیز جو آپ سب کو اور ہم کو بھی ایف کرتی ہے اگر ہم سمارٹ سٹی کے لیے تین یا چار روڈز کو ائرپورٹ سے لے راج بہون تک یا سرینگر کو یہاں پہ سرینگر سرینگر سٹی آج گرد گبار سے گونج رہی ہے دھکاندار کام نہیں کر پاتا ہے سو آپ کو پہلا کام کرنا پڑے گا سرینگر سٹی میکنی میرا باپ ایسے ہی کرتا تھا آرڈر کر دیا ایک مہینے میں کرنا ہے جس علاقے میں نہ ہو اس علاقے کا چیف انجینئر اس کی خیر نہیں ہوتی ایسے چیزوں پر کام کرنا ہے اس کے بعد آپ کا ایک بڑا اہم معاملہ خدا ہے جو میڈیا پہ پابند دیئے جو آپ کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے آپ کو جناب ایک تو وہ ہٹانا پڑے گا freedom of speech freedom of expression as per our constitution it has to be given اور ساتھی یہ کوئی بات نہیں کرتا ہے ان کے لئے گولیوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں انشورنس کی پالیسی نہیں ہے ان کے پاس یہ اکبار والوں نے سرنگر سٹی میں کہا جو وہا رہتے ہیں اور میں نے اسے پرامس کیا کہ میں اس کو اپنے ایجنڈا میں شامل کروں گا اور سوشل سیکیورٹی ہمارے جتنے بھی یہ بڑے بڑے نیتہ یہاں پر دعویٰ کرتے ہیں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے چاند تارے توڑ کے لائیں گے یہ کام ہے چاند تارے چھوڑو میڈیا کا گھڑ اڑھا لاؤ انشورنس دو سوشل سیکیورٹی دائرے میں ان کو لاؤ یہ بات اگر حالات صحیح ہیں الیکشن کرا رہے ہو اس کا مطلب ہے آپ سٹیٹ ہوت بھی دے سکتے ہیں دے دیجئے سٹیٹ ہوت کیوں نہیں دیتے ہیں آٹھ اکتوبر سے پہلے پہلے ریزل ڈیکلیئر ہونے سے پہلے پہلے سٹیٹ ہوت دیا جائے کیجئے سب بات محبوبہ جی ڈاکٹر فاروق صاحب تاریخ کرا صاحب عمر کمان آسک فر دیز تنگ ابھی کرو اور ایک اہم معاملہ آیا ہسٹاریکل تھرڈ بریج فتہ قدل جس پہ علامہ اقبال رحمت اللہ یہ چلے ہیں اس بریج کو فٹ بریج بنایا ہے get it back to its old shape that is a historical bridge where علامہ اقبال has walked bring it back to the same position as it was اس کے ساتھ ساتھ میں labor class جو یہاں کی ہے قریب ساڑھے چھ لاکھ فیملی ان کے لئے جناب والا کیونکہ میں خود labor union کا president رہ چکا ہوں جب جیم شاہ نے مروم جیم شاہ نے جو میں اپنے مامے سے بھی بڑے عدب سے کہوں گا جناب ان کے زمانے میں اکیس مہینے میں اٹھالیس ہزار ڈیلی ویجرز کو permanent نوکری دی گئی جو ہزار recruitments ہوئی teachers کی جس کی بنا پھر government of india کے ساتھ تنازہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ اٹھائیس ہزار نئی recruitments ہوئی سو ان ون سنگل سپن اف 21 من سنگل 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 لیکھ فیمیلیز انہوں نے آباد کی اور کرپشن کا کوئی نام نشان نہیں کیونکہ سیاسی کھڑ پہن چکا اس میں کوئی رول نہیں تھا orders جاتے تھے گھروں پہ آپ آج کہہ رہے ہیں ہم ایک لاکھ یہ دے دیں جاب it is too small ہمارے 35 لاکھ نا بچے اور بچیا بیکار ہیں educated unemployed اس number کو بڑھائیے اور بڑھائیے اس میں possible ہے there are ways and means اگر آپ کو سٹیٹ کرافٹ آئے گا چلانا it is possible to increase it number to double it every year it is possible اور اگر آپ لوگ کو پتا نہیں ہوگا مجھ جیسے آدمی آپ کو سکھائے گا تھوڑا کیس طرح ہوتا کیونکہ میں نے تربیت شریف کشمیر سے دیکھی ہوئی کس طرح وہ کرتے ہے اور بلخصوص میرے والد مرہوم جیم شاہ سے دیکھا ہے بڑے قریب ہی دیکھا کیونکہ سٹیٹ سنٹر لگ ان کا خود پریزیڈنٹ ساڑھے چار لاکھ لیبر کو ہم یہاں فیڈ کرتے ہیں پر ڈے ماشاء اللہ کشمیر میں اتنی طاقت ہے اتنا مسئبت میں ہونے کے باوجود اور ڈائی لاک بگر جو آپ نے وہاں سے یہاں بھیجے ہیں وہ بھی دن کا سو دو سو روپیہ وہ کما ہی لیتے ہیں سو ان کے بارے میں کچھ سوچنا پڑے جاتا یہ معاملات ہیں جو میں نے آج دیکھے ہیں جو لوکلی اور اگر کوئی بھی مجھے معاملات چھوڑ گیا ہوگا میں معافی چاہتا ہوں اپنے لوگوں سے میں بازابتہ توڑ کر اپنے نوٹس کو اور بھی یزادہ دیکھ دیکھ لوں گا کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم کو یہ صحیح کرنی پڑیں گی اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے جو ڈرگ منس ہے جس پر میں بار بار بات کر رہا چوبیس لاک بائی صاحب خاموشی اکتیار کریں پلیز خاموشی اکتیار کریں جی ان کو بتائیں خاموشی اکتیار کریں پلیز یہ بڑے سیریس ڈرگ ڈسکس ہو رہے سر میں ایک بات کہوں میرا کچھ عمل دکھل رہا اسمبلی میں سرکار کو میں اتنا بتا دوں کہ اگر جمہ کشمیر پولیس چاہے گی اور سرکار چاہے گی یہاں سے ڈرگ کی وابا میکسیمم ساٹھ دن میں ختم ہو سکتی ہے یہاں پر ڈرگ آہی نہیں سکتا ہے میرے سی آئی ڈی ڈیپارنٹمنٹ کو معلوم ہے کہ ڈرگ ابیوزر کون ہے وہ سرکار سرکار کا ذمہ ہے مرکز کی سرکار کا ذمہ ہے جب تک LG یہاں پر ہیں جب تک آپ سرکار دیں گے جی دن آپ نے سرکار دیا یہ کام ہمارا یہ دیکھنا کہ ڈرگ یہاں سے ختم ہو جائے گا within 60 days this is a promise and it can be done the director general 60 days maximum grace another one month if you are able to finish the drug abuse fine if not you will be sacked that is the way governments are run sir that is the way I have learnt it from my father and from my grandfather so یہ تھا جو major issues تھے اس کے اس کے بعد میں political level پر ابھی آؤں گا جو آپ کے لئے زیادہ ہی انٹرسٹک ہوگا شاید اس دور میں ابھی جناب ہمارے یہاں جو مجھے راستے راستے بتایا گیا اور کچھ ماں نے رو رو کر بتایا اور کچھ آدمیوں نے تو بلک بلک کر رویا میرے سامنے پریشان ہو گیا ہمیں دیکھ کے ایسے رو رہے ہیں لوگ ماں اور بہنیں ایسے رو رہی ہیں ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں disappeared persons ہیں جو گائب ہیں ابھی تک کچھ پتا نہیں یہ کہا ہے بھائی یہ کام ہے ہمارا assembly میں اٹھانا پورے ورڈ کو بتانا کہ ہمارے پاس disappeared persons ہیں اور میرے علاقے میں ایسے کچھ لوگ اس میں disappeared ہیں جو شاید ہماری politics سے mail نہیں کھاتے مگر ہیں یہاں کے باشند ہیں example میں دے رہا ہوں ہمارے جاوید شالہ صاحب ہیں ان کی family نے مجھے بولا کہ وہ کہاں ہیں ہمارے صدیق صوفی صاحب ہیں نامر لوگ ہیں کدھر ہیں اور ایک تو بڑے ہی غزب کا مجھے جو مجھے information ان دو آدمیوں نے دی کہ سر ہم مشتاق احمد ذرگر صاحب سے ہماری family ہے ہماری family ان نے کچھ کیا ہم پر کیوں غزب جا جا رہا میں نے کہا مسئلہ کیا ہے جناب میرے brother law ان کے میراج دین صاحب وہ غائب ہیں کدھر ہیں اسی طریقے سے بشیر صوفی صاحب یہ کچھ مجھے چار پانچ لوگ ان نے حمد کی اور مجھے بتایا اور یہ ہم کو پتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ ہیں سو ہمارا کام جدی میں وہاں پہ ہوا یہ issues ہیں گverment of india please tell us where are these people ہم کو دکھائیے نشان دی کیجئے کہا ہے اگر آپ نے ان کو دفن آیا ہے please show اس ان کی ideology کچھ بھی ہو جی وہ separatist ہو کچھ بھی nationalist ہو یہ یہ معاملے ہیں separate persons اس کے بعد آپ نے stone پیٹنگ بند کرا دی یہ ایک بہت سنگین معاملہ جو میرے سامنے آیا 42 ہزار ہمارے اس وقت جیلو میں ہیں لوگ اس میں سے 27 26 یا 27 ہزار میرے جتنے بھی یہاں کے سیاسی لیڈران ہیں وہ یہ نوٹ کر لیں کہ میں بول رہا ہوں صاحب ان چیزوں پہ بات کر یہ نا آپ نے آج تک کبھی بھی مو نہیں کھولا میں تو روز بول رہا ہوں جہاں جہاں مجھ سے پریس ملتی ہے میں روز یہ بولتا ہوں کہ بھائی صاحب 27 ہزار ہیں جو ودا ٹرائل ہیں ان کے اوپر کوئی کیس نہیں لگا ہے جو یہ ماں ہیں اور بہنیں اور یہ بچے بزرگ باپ میرے سامنے آکے اور کچھ نے تو اتنا بھی کہا کہ مظفر صاحب اب ہمارے پاس لیگل فیس دینے کو پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس وکیلوں کے لئے پیسہ نہیں ہے ہم نہیں جا سکتے ہیں باہر کے جیلوں میں میرے بانی کر کے آواز اٹھائیے میں کہا میں تو ضرور اٹھا رہا ہر دن مگر میرے جو باقی جتنے بھی لوگ اس وقت کیمپین کر رہے ہیں کسی کی زبان سے میں نے آج تک نہیں سنا کہ جن کے پاس سٹون پیلٹرز ہیں جن کو آج سٹون پیلٹنگ کے بجائے بھئی یہ بند کراؤ ہمارے جو پہلے سٹون پیلٹنگ کرتے تھے آپ جب باہر آئے موڈی صاحب آپ نے سٹون سٹون پیلٹنگ بند کرائی مگر یہاں پر ڈرگ اندر لائے گیا ایک پتھر کے بجائے اب اس کے ہاتھ میں ڈرگ ہے وہ اپنی وین میں ڈرگ بڑھ رہا 24 لاک ڈرگ یوزرز کیا کریں اور یہ جو بندے ہیں جو ریلیز ہیں اس وقت ان کو ہر ہفتے تھانے میں جانا پڑتا ہے اپنی ریپورٹ دینے کے لئے اور میکسیمم لوگ میکسیمم ماں نے مجھے کہا یہ ہمارا بچہ اندر بیٹھا ہوا ہے کوئی کام نہیں کرتا ہے اس کو ڈپریشن ہو گیا ہے اور کسی نہ کسی دن وہ اپنے کسی نہ کسی بریج پہ چڑھ